اسلام علیکم چلیں ٹیلی تھون تو ختم ہوا اور آپ لوگوں کو شاید لگ رہا ہوگا کہ ٹیلی تھون ختم ہوا ہے تو شاید میں مسلس شدہ حکومت کا مزاک اڑھانے آیا ہوں آیا تو میں مزاک اڑھانے ہی آیا ہوں مجبوری ہے تو چلیں سب سے پہلے تو ہاتھ اٹھائیں اور اجتماعی دعائیں مغفرت کرتے ہیں ان ناپاک اور شاترانہ عزائم کی جنہوں نے اس کو ناکام بنانے کی کوشش کی آج ان عزائم کی ایک بار پھر بے گورو کفن لاش ہمارے سامنے پڑی ہے آج تو ہم نے نہ نورین کی سسکی سنی نہ ان عزائم کی آخری ہچکی کیونکہ ہم تو خوش تھے ہم خوش تھے پاکستان کو دیکھ کے ایک بار پھر پاکستان جب ایک ہو رہا تھا اور پاکستان دنیا کے کونے کونے سے پاکستانی آ کر اس قوز کے لیے الیکشن کے لیے ڈونیشنز دے رہا تھا ہمیں اس کے اتنی خوشی ہوتی تھی کہ دل سے بقاعدہ خوشی ایسے ہم تالیاں بجا رہے ہوتے تھے اور ایکسائٹمنٹ دکھا رہے ہوتے تھے ہم تو پارٹی کے نئے نئے ترانے سننے میں بگن تھے ہم تو عرشت شریف کے لیے جو ٹریبیوٹ دیا گیا خوبصورت سا ہم اس کو دیکھ کے اپنی نغم ہوتی ویے آنکھیں پوچھنے میں مضرور تھے ہم اس نئے نغمے پہ سر دھن رہے تھے کیا خوبصورت عوام کے جذبوں کی اکاسی کی ہے دلوں کی آواز زبان پہ لا کے تو کیا جذبات کی اکاسی کیا پاکستانی عوام کی شاعر نے واہ عرشت شریف کے ٹریبیوٹ کے ساتھ ساتھ چاہے وہ آلیہ حمزہ کے شوہر ہو یا عباد فاروقی کے بھائی ان کی سٹیٹمنٹ یا سمیہ کی بیٹی کے کہانی بار بار آنکھیں نم ہوئیں کبھی ہستے تھے کبھی دکھتے تھے لیکن خوشی دل میں ایک بات اس کی یہ تھی کہ آج ہم ایک دفعہ پھر قوم بڑے ہوئی ہیں کبھی اپنے کپتان کو دیکھ کے حوصلے بلند ہوتے تھے ان کے کلپس دیکھ دیکھ کے بیچ بیچ میں جو جبران دکھاتے تھے ان سے ہمارے حوصلے ایک دفعہ پھر اجاگر ہوتے تھے آہ اچھا اہم بات آپ کو وہ تو بتانا ہے نا جو انٹرنیٹ بند کر کے آپ کو جو حاصل ہوا اس کی ڈیٹیل نہیں سنیں گے سو چلے سنیں سو ملین روپے یہ وہ ہیں جو ڈیڈیشن آ چکے ہیں پارٹی کے فنڈ میں اور پلیجز اس کے علاوہ پلیجز وہ ہوتی ہیں کہ جن کا وعدہ کیا گیا ہوتا ہے کہ یہ رکومات آپ کو آئندہ کچھ عرسے میں آپ کے ایک آنٹ پہ بہنچ جائیں گی تو سو ملین روپے پارٹی کے فنڈ میں آ چکے ہیں اس کے علاوہ تین لاکھ پیسٹھ ہزار لوگ پی ٹی آئی کی سپیس میں تھے چار لاکھ ستھرہ ہزار پی ٹی آئی او کی جو پی ٹی آئی افریشل کا جو ٹوٹر اکاؤنٹ ہے اس کی جو لائف سٹریمنگ چل رہی تھی اس میں چار لاکھ سترہ ہزار لوگ تو صرف اس میں تھے اس کے علاوہ ابھی جو یوٹیوب کے سٹیٹس ہوں گے انسٹاگرام فیس بک ان پلاتفارمز پہ بھی لائیب نشل ہوا اور ریرن کی تو بھولی جائیں جن لوگوں کیا انٹرنیٹ دوبارہ بحال ہوگا تو وہ ریکارڈنگ تو دیکھیں گے ہی نا جل سے ہو رہے ہیں election campaign ہو رہی ہے رونکے virtually بحال ہو رہی ہیں ہم پاکستانی ایک وقت میں سمجھتے تھے کہ ہماری بد دعاوں میں اثر ہی نہیں رہا پھر مرتضی صلنگی کا جو حال دیکھا ہوتے ہوئے ایکوانومس کے ہاتھوں جو انہوں نے خط بھی لکھنا کرتے پرچے لکھنے تھے تو کمپلین کرنی تھی اس کے بعد تو اپنی آہوں اور اپنی جو دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں ان پہ ایک بار پھر یقین سا ہونے لگا کہ اللہ ان کو واقعی میں نیشنل فورم پہ نہیں انٹرنیشنلی زلیل کروائے گا چار گھنٹے بعد ایکوانومس خان صاحب کا دوبارہ سے جس طرح چار گھنٹے کی ڈوزنی ہوتی دوا کی وہ ایسا ٹائم سے کسی کسی بندے کو بٹھایا وہ این چار گھنٹے بعد آ کے خان صاحب کا آرٹیکل دوبارہ سے پوسٹ کر دیتے ہیں اور میرا بڑا دل کرتا ہے کہ اس وقت دیکھوں کہ کیسی شادی امرک کی قیفیت تاری ہوتی ہوگی اس کیمپ میں چلیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ان کے ہاری اہواریوں کو نورین کو خوصلہ اور تقویت عطا کریں کیونکہ ہم تو باز آنے والے نہیں ہیں اور انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں ہے جب ہماری جلسوں کو کپتان لیڈ کریں گے اور نورین کو پھر سے پینک اٹیک ہوں گے ان کے ہاری اہواری جو ہوں گے وہ بال نوچ رہے ہوں گے سینہ کو بھی کر رہے ہوں گے مل ملا رہے ہوں گے تل ملا رہے ہوں گے اپنے سوشل میڈیا اپنے سوشل میڈیا کو گالم گلوچ کر رہے ہوں گے کہ یہ تو کسی کام کی نہیں ہے کسی کامل کی نہیں ہے بھائیا ہوں کو کچھ مٹیریوں تو دو نا جس پہ وہ بات کریں اب نغمہ سرائیوں پہ وہ دم تو نہیں ہے نا کہ لوگوں کو انگیج کر کے رکھیں اور اوپر سے ویسے وہ دہاڑی دار مزدور وہ صبح اٹھتے اپنے دو گھنٹا یا پر ٹویٹ جتنا چار پانچ روپیا ان کا ہوتا وہ اس حساب سے اپنے ٹویٹ کرتے ہیں بستہ سنبھالتے ہیں گر کو چلے جاتے ہیں اور جب یہ سارے ٹینٹرنز ہو رہے ہوں گے اس وقت ہم ان کو اسی طرح انگیر کریں گے جس طرح زلداری صدق کو انگیر کرتا ہے اور خان صاحب اپنے پر لگائی جانے والے الزامات کتابوں اور جتری بھی یہ کیمپینز جن پہ ہزاروں لاکھوں عوام کے ٹیکس کا پیسہ یوز ہوتا ہے جس طرح خان صاحب ان کو انگیر کرتے ہیں اس وقت ہم ان کو انگیر کر رہے ہوں گے اور ایک آخری بات ہم نے سو ملین ڈونیشن کلیکٹ تو کر لیا لیکن یہ صرف شروعات ہے یہاں سے الیکشن کیمپین کی شروعات ہوئی ہے ابھی ہماری منزل آٹھ وروری تھوڑا دور ہے ہمیں یہ پانی کے کترے اور برسات جاری رکھنی ہے اور یقین مانے یاد رکھیں کہ حلال کی کمائی کا ڈونیٹ کیا ہوا دس روپیہ بھی ان ہزاروں کروڑوں کے شیلوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے تو نئے پاکستان میں اپنے حصے کی ایٹ لگاتے جائیں اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے آئینہ آنے والے جو سوال لیڈ ہمارا کپتان کرے گا پاکستان زندگا